صاحبِ قصیدہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ الَّوْحِ وَالْقَوْلَمِ اے نعمتیں دینے والو اے لوگوں میں خیراتیں کرنے والو بال بانٹنے والو جس کو یہ دنیا والے سورج کی ٹکی سمجھ رہے ہیں مجھ سے پوچھو وہ کیا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کے خانِ جود یہ سورج میرے مصطفیٰ کے دستر خانِ سخاوت دستر خانِ جود کا ایک نانِ سوختہ ہے ایک جلا ہوا نان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم میں سے لوح و کلم کچھ حصہ ہے غطفِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ارشاد ہے اگر شریعت نے میرے موں میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو جب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کا یہ حال ہے کہ لوح محفوظ ان کے پیش نظر ہے تو یہ شان ہے ان کی امت کے اولیاء کی سلطان الانبیاء کا عالم کیا ہوگا سب سے اولہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دیکھئے سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ شریف بروز بدھ مدینہ منورہ میں رات ساڑھے نو بجے پاکستان میں رات ساڑھے گیارہ بجے مدنی چینل پر صلو علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل